لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس قدر کامیاب ہوئے ہیں اپنے حق میں اپنی سپورٹ میں یا اپنا موقف دنیا کو بتانے میں چائنہ کا بیان آپ دیکھ لیں آج اس کا پارلیمنٹ میں پھر ذکر ہوا تھا دونوں سائٹ سے آواز آئی ایک طرف یہ کہ جی چائنہ واحد ملک ہے جو آپ کے حق میں کھڑا ہوا لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ نہیں چائنہ کا سٹیٹمنٹ غور سے پڑھیں اس میں لداخ کے کانٹیکسٹ میں زیادہ بات کی گئی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ لگتا ہے دوسرا یو اے کے جو ایمباسیڈر ہیں ان کا جو بیان آگیا وہ اس کو کہتے ہیں کہ انٹرنل میٹر ہے بھارت کا وہ کہتے ہیں کہ this is not something which is unique کوئی اتنا غیر معمولی اقدام نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ اس کے بعد کشمیر میں خوشحالی آئے گی سو آپ کے ساتھ کھڑے کون سے ملک ہے اس وقت ظاہر ہے کہ active diplomacy ہوگی لیکن کیونکہ کشمیریوں کے لیے بہت مشکل وقت ہے آپ اگر messages سنیں جو complete blackout سے پہلے وہاں سے آئے ہیں لوگوں نے record کر کے situation کے اوپر messages بھیجے ہیں یہ علیشہ گلانی صاحب کے tweets ہیں ایک پاکستان سے expectation ہے ظاہر ہے کہ یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا کہ ہم انڈیا پہ جنگ declare کرتے ہیں لیکن یہ چیز بھی ہمیں بہت clear کر دینی چاہیے کہ ہم اتنے بھی pacifist نہیں ہیں کہ انڈیا جو کر گزرے ہم جواب نہیں دیں گے جیسے ہم نے 26 فیبرری کے aggression کے بعد ایک بہت clear message انڈیا کو بھیجا کہ capacity ہے capability ہے ہم آپ کو موت اور جواب دیں گے آپ نے اگر dare کیا کہ آپ ہم سے چھیڑیں گے وہ ضرور ہونا چاہیے secondly mission down create کرنا آپ نے کشمیریوں کو بھی کوئی message دینا ہے کہ with india this is not business as usual airspace بند نہیں کی گئی لیکن ہو جانی چاہیے نقصان کی بات کی شیخ صاحب نے تو ہماری east world india کے اوپر سے کوئی flight نہیں گزرے کوئی operate نہیں کرے صرف ایک thire land کے وہ بھی ہماری نہیں تھی thire airways کی flight ہے جو گزرتی ہے اس کے علاہہ ہمارے اوپر کوئی impact نہیں ہوا ہم انڈیا کو یہ سہولت کیوں دیں کچھ نہ کچھ تو economic terms میں ان کا loss ہونا چاہیے اور جو جتنا ارسان آپ انرزے میں بند کر دینی چاہیے ارسپیس indian airlines کو millions of dollars کا نقصان ہوا تھا ہمیں بالکل اس پہ کوئی لحاظ نہیں کرنا چاہیے اسی بات یہ ہے کہ آپ arab سے یا UAE سے آپ expect کریں گے انہوں نے palestinians کے لئے کیا کیا ہے تو یہ ہم میں کوئی expectation ہو کے یہ کشمیر کے اوپر بولیں گے تو وہ تو ان کو تو آپ discount ہی کریں so much for muslim امہ جو ہم ہر وقت کہتے ہیں muslim امہ اکٹھی اور muslim امہ اکٹھی آپ نے بلکل صحیح مثال دیئے OIC کو دیکھ لیجئے ٹرکی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کشمیر کے اوپر ایران کی ان کے جو رہبر ہیں ان کی بہت clear statements رہی ہیں لوگ کہ ابھی وہ خود ایک بہت مشکل حالات سے گزر رہے ہیں چائنا نے ٹھیک ہے لڈاک کے context میں بات کی but ایک جو انڈیا کا step ہے اس کو question تو کیا اس کو unacceptable تو کہا یہ matter کرتا ہے لیکن ہمیں بالکل بھی conspiracy theories میں نہیں پڑھنا چاہیے but there are certain things that are writing on the wall وہ ضرور پڑھنی چاہیے ان سے نظر نہیں چورانی چاہیے اور یہ ایک ہمارے لئے بالکل clear ہے کہ بہت heavy ایک tilt ہے اور US administration کو ان کی establishment کو already پتا تھا پریزیڈن ٹرمپ کو کتنا پتا تھا میں اس پہ comment نہیں کروں گا certainly state department was in the know of it فیبریری سے ان کو بتایا جا چکا تھا کہ انڈیا یہ کرنے والا ہے کل ہمارے program میں جو advisor ہیں پریزیڈن ٹرمپ کے ساجد طارد انہوں نے خود یہ بات کی کہ جی ہمیں اس چیز کا اندازہ تھا ہمیں تو بہت پہلے سے پتا تھا انہوں نے اپنا بیان بھی یاد کر آیا کہ میں نے تو on record آ کے کہا تھا کہ بھارت اس قسم کا اقدام اٹھا رہا ہے سو ویسے یہ بھی تو ایک عجیب سا failure ہے نا کہ وہاں وہ آ کر بتا رہے ہیں پتا تھا یہاں پہ کچھ analyst بول رہے ہیں پتا تھا شاہ محمود قریشی خود foreign minister نے پچھلے ہفتے میرے program میں interview کے اندر کہا کہ بھئی ہمیں ایسی تلات ہیں کہ بھارت ایسا کوئی اقدام اٹھانے جا رہا ہے آپ کو اگر پتا تھا اس کے بعد بھی آپ کچھ نہیں کر سکے تو اس کو failure نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے تسلیم صاحب صاحبہ نہیں سادیا یہ بات یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی کرنا because آپ کو پتا ہے کہ بی جے پی کے manifesto میں پچھلے election سے پہلے بھی یہ یہ چیز موجود تھی اور انڈیا میں خود politicians جو دوسری party سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک irrational setup ہے اور یہ logically لوگ سوچتے نہیں ہیں اس لئے پاکستان میں اندازہ تھا کہ یہ ہوگا یہ چیز اس قسم کی حرکت کر سکتے ہیں لیکن ابھی انڈیا میں بھی لوگ شور نہیں ہیں کہ اس کا انڈیا کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا ایک تو کشمیریوں کی جو وہ لوگ بھی جو انڈین یونین کے supporters تھے وہ آج اس کو question کر رہے ہیں محبوبہ مفتی کی آپ نے statement دیکھی ہے عمر عبداللہ کی statement دیکھی ہے mainstream کشمیری تو ویسے ہی انڈیا کی rule کو accept نہیں کرتے وہ اس کو occupation ہی جانتے ہیں اور اسی طرح اس کو resist کر رہے ہیں تو ایک طرح سے جو کشمیر میں movement ہے اس وہ زیادہ spread کرے گی بلکل خطرہ ہے کہ bloodshed ہوگا اور ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ جب massacre شروع ہوتا ہے کشمیریوں کا ایک genocide شروع ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے پاس کیا options ہوں گی ہم کیا کریں گے ہم آہ آہ